بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو ناظرین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن وہ بہت سمپل ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے واش روم میں جو امریکن کموڈ ہے کبھی کبھار اس میں پانی بہتا رہتا ہے پانی بہتا رہنے کی وجہ سے پانی ضائع ہوتا رہتا ہے ٹینکی جلدی خالی ہو جاتی ہے ایسے میں اگر آپ پلمبر بلوائیں گے تو پلمبر کم از کم پانچ سو روپے تو خالی آنے جانے کا اور معمولی سا کام کرنے کا آپ سے چارج کر ہی لے گا تو کیوں نہ میں آپ کو گھر بیٹھے آسان سا طریقہ سکھا دوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ کا سی میں پانی بہتا رہتا ہے تو اصل میں مسئلہ ہے کیا مسئلہ اتنا بڑا ہے نہیں جتنا لوگوں کو لگتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے بہت ہی آسان ہے اس چیز کو ٹھیک کرنا بس ایک واشر ہوتی ہے ایک جگہ پر جس کو آپ نے فکس کرنا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو ابھی یہ پیچھے سے سارا سسٹم کھول کر اور اندر سے باقاعدہ نکال کے دکھاؤں گا اور پھر ایک خاص کیمیکل بھی لگاؤں گا اس واشر کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ واشر اپنی جگہ سے آئندہ ہلے گی نہیں اور آپ کو دوبارہ اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اسی لئے آپ اس پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی میں نلکہ کھولتا ہوں تو پانی بینے لگ پڑتا ہے اور نلکہ بند کرتا ہوں تو کیونکہ پانی تینکی میں ہوتا ہی نہیں اس لئے وہ پانی گرنا بھی بند ہو جاتا ہے ابھی جیسے دوبارہ میں نے نلکہ کھولا ہے اس کو آپ نکال کے سائیڈ پہ رکھ دیں یہ دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے اس کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیں اور یہ اوپر سے لڈ اٹھا دیں اندر سے آپ کو تھوڑا میلا کچھ ایلا نظر آئے گا لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس میں کچھ بھی گندگی نہیں ہے یہ صرف مٹی ہے جو کبھی کبھار پانی کے ساتھ آ جاتی ہے تو وہ یہاں پر جمع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے واشر یہ واشر وہاں پر لگی ہوئی نہیں تھی بلکہ اپنی جگہ سے ہل گئی ہوئی تھی تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس واشر کو نکال کے آپ نے دھولینا ہے اچھی طرح سے دھولیں تاکہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ساری مٹی وغیرہ اتر جائے اور یہ بلکل ساف ہو جائے تاکہ اچھے سے چپک سکے ہولڈر کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر فکسٹ کیمیکل اس کے اوپر لگا دینا ہے آپ کو یاد ہو کہ یہ وہی کیمیکل ہے جو میں نے آپ کو کریکس روپیر کے لیے بھی سیجسٹ کیا تھا اور یہ وہی پیکٹ ہے جس سے میں نے کریکس بھی فیل کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ یہ لمبا چلتا ہے ایک دفعہ اگر آپ کھول کر سٹور بھی کر لیتے ہیں تو وہ بھی خراب نہیں ہوتا تو یہ اس کے اوپر میں نے پورا لگا لیا ہے اور اب میں اس کو لے کر جاتا ہوں واش روم میں اور اس کو میں چپکا دیتا ہوں جب آپ چپکانے لگیں گے تو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے امریکن کموڈ کی ٹینکی خالی ہو مطلب اس کے ساتھ پانی نہ لگے اس کو خوشکی رہنا چاہیے اور جب آپ ایک دفعہ اس کو لگا لیں گے اس کے بعد بھی تقریباً 7 سے 8 گھنٹے تک آپ ٹینکی میں پانی نہ بھریں تاکہ یہ سوکھا سوکھا ہوا اس کے ساتھ چپک کے لگ جائے اب میں نے ٹینکی کو خالی کر لیا ہے اور اس کو میں لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ لگتا ہے سمپل آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور یہ پورا ایک رنگ بنا ہوتا ہے یہاں پہ اس رنگ کے اوپر آپ نے اس کو فٹ کرنا ہوتا ہے مطلب سینٹر سے باہر نکلا ہوگا اور باقی سارا رنگ فٹ کرنے کی جگہ ہوگی سمپل آپ نے پورے اس کے سرکل پہ اس کو چپکا دینا ہے اب کیونکہ اس کے ساتھ ڈوکٹر فکسٹ آپ نے لگایا تھا تو وہ اس کے ساتھ بونڈ بنا لے گا اور چپک جائے گا اچھے طریقے سے اس کو آپ پریشر سے لگا دیں چپکا دیں اور اس کو آپ یہاں پر سوکنے کے لیے چھوڑ دیں سات سے آٹھ گھنٹے کے بعد آپ نے اس میں پانی بھرنا ہے مینوائل آپ اس کے لیڈ اوپر رکھ لیں اور اس کو دوبارہ سے جیسے آپ نے اتارا تھا اسی طریقے سے اس کے الٹی ڈائریکشن میں گھومائیں گے تو یہ لگ جائے گا واپس اتنا چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کبھی اس کو ٹرائی بھی نہیں کرتے ابھی آپ نے اس کو آننی کرنا سات آٹھ گھنٹے گزرنے کے بعد میں اس کو کھول رہا ہوں اور اب ٹینکی میں پانی بھر رہا ہے اور اب آپ دیکھیں گے جیسے ہونا چاہیے ویسے ہوگا یعنی کہ ابھی پانی اس میں نہیں گرے گا دیکھیں آپ پانی نہیں گرہ کیونکہ اب آپ نے واشر کو فکس کر دیا اپنی جگہ پہ بس آپ سمپل ہے جب ٹینکی بھر جائے تو آپ اس کو اوپر سے دوبائیں تو پانی نکلے گا آپ کو نلکہ دوبارہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دوبارہ سے نہیں آئے گا تو آپ نے دیکھا کتنا سمپل عمل تھا یہ لیکن ہم لوگ کبھی ایسے کاموں میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے اور ہمارے نا جاننے کی وجہ سے ہمیں کتنا سفر کرنا پڑتا ہے اور پلمبرز کا انتظار کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹس میں پر رائے کا اظہار کریں کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ کیا میں امریکن کمورڈ کو ٹھیک کرنے کی ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میرا چینل ایک انفرومیٹیو پلاٹ فوم ہے اور یہ وہی انفرومیشن ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہی مسائل سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا اپنے گھر کے ہر کام آپ کو کرنے آنے چاہیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ اس امریکن کمورڈ کے لڈ کو اگر میں یوں نیچے کرتا ہوں تو وہ ایسے ڈھب کر کے گرتا نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈرولک لیڈ پاکستان میں ہاؤزنگ سوسائٹیز کے سروے پروٹ اور گھروں کے سیل پرچیز اور پروپرٹی میں انویسمنٹ کی معلومات کے لیے پاک پروپرٹی گائیڈ کو سبسکرائب کر لیں